بسم اللہ الرحمن الرحیم عمران خان صاحب آپ نے یہ تمنہ کی تھی کہ ستائیس مارچ کو اسلام آباد میں پاکستانیوں کو دعوت دو کہ میں قوم کو جگانا چاہتا ہوں خان یہ قوم تم کیا جگہ ہوگے قوم جاگ چکی ہے اور جب جب یہ قوم جاگی تو برے صغیر کی تاریخ بدل گئی انیس سو چالیس میں محمد علی جنان نے قوم کو جگایا سنتالیس میں پاکستان بن گیا انیس سو پیسٹ میں قوم کو جگایا ہندوستان کے گھٹنیں ٹک گئے جب پشاور پہ آبی پبلک سکول پر حملہ ہوا قوم جاگی دہشت کردوں کو شکست ہوئی اور آج آج قوم جاگی ہے تو بتاؤ لوٹیروں کو شکست ہوگی کہ نہیں آج تیار ہو تیار ہو وہ تو بولی لگاتے ہیں وہ تو خرید لیتے ہیں آج بولی زرداری تیرے پاس جتنی دولت ہے لیا اس میں سے ایک بھی کارکن بکنے کے لیے تیار نہیں ہے زمیر زمیر فراشو کچھ زمیر بکھتے ہیں اور جب کچھ بکھتے ہیں تو کچھ کھڑے ہو جاتے ہیں خسین کے انکار کی طرح ساتھیوں آج پاکستان کی عوام نے سلو دو آج پاکستان کی عوام نے کپتان پر اعتماد کا اظہار کر دیا کر دیا پاکستان کی عوام آج عوام کی کچھری میں سرخرو ہو گئی اور میں آج اسلام آباد آیا امیر خان کہنے کے لیے کہ میرا ووٹ میں قومی اسمبلی کا ممبر ہوں میرا بیٹا قومی اسمبلی کا ممبر ہے یہ ووٹ تیری امانت ہے ہم اس میں خیالت نہیں کریں گے ہم زمیر نہیں بیٹھیں گے ہم سادہ نہیں کریں گے کھڑے ہیں کھڑے تھے کھڑے رہیں گے میں آج پاکستانیوں ایک سوال ایک سوال لے کر آیا ہوں قوم سے سوال کرنے آیا ہوں کہ آج تم دیکھ رہے ہو سوال بتا دوں ساری میرے پاکستانیوں سن لو امران نے کہا تھا میں تمہارے سب پاسپورٹ کی عزت کرواؤں گا لوگ کہتے تھے کیسے کروائے گا اسلام آباد والوں کیا تم نے انیس دسمبر کو کیا تم نے بائیس مارچ اور دائیس مارچ کو اسلام آباد میں دنیا کے آٹھ ساؤ ڈیلیگیٹ پاسٹ ملکوں کے ڈیلیگیٹ اسلام آباد کی اوہ سی میں آئے کیا تمہارے پاسپورٹ کی عزت ہوئی کے نہیں ہوئی تمہارے پاسپورٹ کی عزت ہوئی چھتانیس مدرک ہر جائے اور کہا عمران امن کے اگر تم آگے بڑھنا چاہتے ہو تو پوری امنا اس یورپ کی یوکرین کے لائی میں اگر تم آمن کے لیے بڑھنا چاہتے ہو تو پوری امن تمہارے ساتھ ہے عمران خان اگر تم کشمیریوں کے حق کے لیے جو تم نے اقوام متحدہ میں آواز بلند کی تھی اور تئیس مارچ کو جو متفقہ قراردات تم نے پاس کی ہے کیا پاکستانی ہو ان نے حد کشمیریوں کو تم کیا پیغام دینا چاہتے ہو کہ ان کو تنہا چھوڑو گے کہ ان ساتھ اللہ کا کرم دیکھو اللہ کا کرم دیکھو امان کی قوت دیکھو کہ بارا بارا کوئی یکسوی نہیں امران کہتے ہیں میں جاتا ہوں نیامی جاتا ہوں امران کرنے والوں کے خلاف ایک قرارداد پاس کی جاتی ہے یہ اعظاف اللہ نے امران خان کے ذریعے پاکستان کو دیا پاکستان مور تھا انیشیئٹ پاکستان نے کیا تمہیں مبارک ہو اور اب میں ایک اہم بات کرنا چاہوں گا خاموش ہو جائیں خاموش ہو جائیں یہ میں بڑی نازک اور سنجیدہ بات کرنے والا ہوں اور درد دل سے کرنے والا ہوں خاموش پاکستانیوں میں تمہارا وزیر خارجہ ہوں میرے سینے میں بہت سے راز ہیں میرے سینے میں بہت سے راز ہیں خدا کی قسم چاک کر دوں تو یہ مو دکھانے کے قابل نہ رہے لیکن میں ایک حلف کا بابند ہوں اور میں اس حلف کے سامنے پاکستان کو رسوا نہیں کرنا چاہوں لیکن 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 نے عمران خان صاحب آپ کو گوا بنا کر کہ رہا ہوں قوم کو گوا بنا کر کہ رہا ہوں جو میرے علم میں جو میرے کانوں میں گواج گونجی اور جو کیا جانے کا ارادہ کیا اللہ گوا ہے میں نے اپنے کپتان کو بتا دیا یہ منصوبہ کیا ہے ارادہ کیا ہے منصوبہ بندی کہاں ہو رہی ہے کون کر رہا ہے میں اور وضاحت نہیں کرنا چاہوں گا یہ امانت ہے یہ امانت ہے عمران یہ تمہاری امانت تھی میں نے تمہیں دے دی ہے اب تم جانے اور قوم جانے کہ تم قوم کو اعتماد میں کتنا لینا چاہتے ہو یہ فیصلہ آپ کا ہے اور آخری بات قوم جب خودداری اور سر اٹھا کے جینے کا عظم کرتی ہے تو پھر مشکلات آتی ہیں سوال قیمت انصاف کہ ایک سمندر امڑائے گا لیکن آیا اور کیا کہا کدھم بڑھاؤ عمران خان ہم تمہارے ہم ہے کدھم بڑھاؤ عمران خان ہم تمہارے ہم ہے یہ پیغام تھا اور آج ستائیس مارچ کو ایک مرتبہ پھر پاکستانی قوم آپ کے پاس ایک پیغام لے کر آئی ہے اور مجھے پتا ہے وقت کم ہو گیا مجھے اشارہ مل گیا ہے میں ایک جملے میں خان صاحب میں سیاسی کارکن ہوں کس نے چھتیس سال پاکستان کی سیاست میں بلدیات سے لے کر وزارت عزمہ تک کالیکشن لڑا ہے میں قوم کی نمض پڑ چکا ہوں اور پتا ہے قوم کیا کہہ رہی ہے خان قوم کہہ رہی ہے مجھے چاہیے پرانا خان اور نیا پاکستان کیا اس تفاق کرتے ہو کیا تمہیں تیس اکتوبر والا خان چاہیے کیا تمہیں نیا پاکستان چاہیے کہاو پھر آج تم نے اعتماد دیا ہے اور انشاءاللہ جب اسیملی میں جائیں گے تو تمہارے نمائندہ تمہارے ووٹوں اور بلے کے بلبوتے پر اسیملی میں جانے والے انشاءاللہ تمہیں تمہیں مایوس ہم نہیں کریں گے اور انہیں بھی کہوں گا کہ جنہوں نے جو ٹگمگا رہے ہیں فیصلہ کر لو یہ قوم تمہیں معاف نہیں کرے گی نرے تکبیر نرے رسالت نرے حیدری پاکستان عمران خان اور لوٹو اور لٹیرے کو کہہ رہا ہوں آئی 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 آئی